موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیے یہاں پہ ہاف کیٹی بینگن اور انہیں اس طرح گول ہم کٹ لیں گے بینگنوں کو پہلے اچھا سواش کیا اور پھر اس طرح گول کٹ لیں گے موسیقی 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 کلر لائٹ گورڈن ہونے تک ہم نے انہیں فرائے کر لیا یہ دیکھیں بہت زبردست ان کا کلر آ گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں مہنگر نکال لیا ہے اب پین میں میں نے ڈالا ہے دو بڑے چمچ آئل اور ایک میڈیم سائز کا پیاز کاٹ کر میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اسے لائٹ گورڈن ہونے تک ہم پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ون ڈیبل سپون لیسن کا پیسٹ اور تین سے چار سبز مچے میں نے لیے ان کا بھی اسی طرح پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی ون ڈیبل سپون کے قریب تھا اس میں ڈالیں گے آپ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سوپ مچوں کا پوٹر ہارف ٹی سپون ہلتی اور انہیں اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اٹھ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ٹماٹر کو بھی میں نے کاٹ کر اٹھ کر دیا ہے اب اسے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بھونتے رہیں گے مسالہ یک جان ہونے تک ہم اسے بھونیں گے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے بھونتے رہیں گے تو یہ بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا جب تک مسالہ تیار ہوتا ہے ہم دوسری طرف دی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ لیے میں نے دو کپ دی اسے جگ میں ڈالیں گے اور یہاں پہ لیے میں نے دو کپ دی اسے جگ میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اچار مکس اچار میں نے لیا ہے ٹون ٹیبل سپون کے قریب ہے آپ کوئی بھی اچار ایڈ کر سکتے ہیں گھر کا اچار ایڈ کر سکتے ہیں یہ بازاری ہے تو اسے اچھا سا پلینڈ کرنے کے بعد اسے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے مسالہ مارا تیار ہو گیا تھا بینگن ایڈ کی ہیں اور اب اس میں یہ اچار والا دی ایڈ کر دیا ہے اب اسے اچھا سا مکس کریں گے اور دی خوشک ہونے تک ہم اسے کور کر کے پکائیں گے میڈیا فلم پہ تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اسے پکایا تو پانچ منٹ بعد میں نے جب چک کیا دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اور یہ دی خوشک ہو چکا تھا بہت مزیدار ہمارے بینگن دیار ہیں آپ کو اس کی لک کی نظر آ رہی ہوگی کیا زبدست لک آئی ہے اب انہیں سائٹ پہ رکھ دیں گے اور بینگنوں کا بکھار تیار کر لیں گے یہاں پہ لیے میں نے 3 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایڈ کروں گی پانچ منٹ گول مرچیں سفک گول مرچیں لیں اور ایک ٹیبل سپون زیرہ سفید زیرہ زیرہ براؤنوں نے تک ہم انہیں پکائیں گے یہ لیے ہمارا بگار تیار ہے اسے لگائیں گے بینگن پہ اور بہت مزیدار دھئی والے اچاری بینگن تیاریں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ہم ہی نے کرتے ہیں ڈی شوٹ آپ دیکھیں اس کی لک اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ایک تفہہ ضرور بنا کے کھائیں سب مولیاں چاڑتے رہ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں تو گائنٹ نیو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے افزامان میں اور خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا